بائی لینیم بائی جے جی بائی لارڈ بائی لینیم جب انسانی عبادی عربوں تک پہنچ جائے گی تو انسان کی ریزڈنس کیسی ہوگی؟ جون وورڈ ایک کنجسٹڈ سیٹی میں فورتھ اینڈ فیفتھ فلور کی درمیانی سیڈیوں میں ایک روم لیئے ہوئے ہیں روم کا سائز تیرہ بائی تیرہ فیٹ سپیس رکھتا ہے یعنی کہ ساڑھے چار مربع میٹر میں تھے یہیں گورمنٹ نے پالیسی بنائی ہے کہ ایک انسان کے پاس منیم ایک روم ہونا چاہیے تیرہ بائی تیرہ فیٹ کا ناؤ پالیسی تبدیل ہوئی گورمنٹ کے کچھ لوگ ہیں اور انہوں نے کہا ہم نے اس روم کو ری میئر کرنا ہے اور ڈیوائیڈ کرنا ہے جون وورڈ تھوڑا سا کھلی طبیعت کا ہے اور وہ آزاد رہنا چاہتا ہے تھوڑا بڑے روم میں رہنا چاہتا ہے ملکہ وکٹوریا کے دور کیا موٹا تازہ فرنیچر چاہتا ہے اس کے روم میں ہو اب روم ریڈیوس ہونے جا رہا ہے کم ہونے جا رہی ہے سپیس اس کے رہنے کی تو اس نے رابطہ کیا اپنے دوست سے جو شہر کے کنارے پر رہتا ہے تھوڑے سے بڑے روم میں رہتا ہے اور اس دوست کا نام ہے راستر 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 کے روم میں جب شفٹ ہوا جون وورڈ تو وہاں پر سرپرائزنگلی ایک اور روم وارد ہو گیا یعنی کہ ان کے روم کی بیک سائٹ پر انہیں پتا چلا ایک اور روم ہے جو خالی پڑا ہوا ہے سٹور ٹائپ ہے کچن ٹائپ ہے انہوں نے وہ درمیان کی اس دیوار کو گرایا جو شیٹ کی تھی یا کوئی فائبر کی تھی وہ توڑ کر جب وہ بڑے روم میں آگئے دیوار ویری ہیپی کہ اب وہ ایک بڑے روم میں رہیں گے آزاد رہیں گے فرنیچر رکھیں گے لیکن زیادہ دیر تک انہوں نے اس چیز کو انجوائی نہیں کیا اس کی وجہ ایک تو ان کا مائنڈ سیٹ تھا کہ وہ ایک عرصہ دھراز سے ایک چھوٹے کیوبیکل میں رہ رہے تھے چھوٹے باکس ٹائپ روم میں رہ رہے تھے اب انہیں بڑا روم ملا تو وہ طبیعت ویسے ان کی خوشی تو تھی لیکن ویسے طبیعت نے اسے ایکسپٹ نہیں کیا تو اس پر سونے پہ سوا گا ان کی گرلز فرنڈز آ گئیں تو گرلز فرنڈ نے کہا ہمیں تو نکال دیا گیا ہے اپنے روم سے ہم کہاں جائیں تو انہوں نے کہا اچھا تم تو بہت پریشان ہو آجاؤ اس روم میں یہ بڑا روم ہے تو لوگ چار ہو گئے اس روم میں پریشر بڑھ گیا پھر لیونگ کی سپیس ہر ایک پرسن کے حصے میں تھوڑی ہو گئی اور اسی طرح گرل فرنڈ بڑی سیانی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے وہ اپنے ریلیٹیوز پیرنٹس کو لے آئی آرے ان بچاروں کو بھی نکال دیا گیا ہے تو اس طرح روم کے اندر سات لوگ ہو گئے سپیس کم ہو گئی اس سے بھی کم ہو گئی جتنی سپیس میں پہلے جان وارڈ رہا کرتا تھا اب ایچ پرسن کے حصے میں تھوڑی جگہ آئی یوں سمجھیں سکس بائے سکس فیٹ کی جگہ ایچ پرسن کے پاس آگئے گیس کر لیں ایک وہاں پر وکٹورین موڈ کی ایک بڑی ساری علماری تھی تو اس کیبنٹ کو بھی توڑ دیا گیا اور جان وارڈ نے کہا ہیومن بیئنگز آر مور امپورٹنٹ اور یہ سپیس بن جائے گی تو ہم سارے ایزی رہیں گے شروع میں تو جان وارڈ ایسا بیہیو نہیں کر رہا تھا جیسے لینڈ لارڈ بیہیو کرتے تھے کروال سرد تو وہ لوگوں کو نکال دے دیتے ہیں اگر پیسے نہیں ہیں تو بات میں دیکھا جاتا ہے کہ جان وارڈ اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں پر حکم چلاتا ہے ویسے ہی بیڈ بیہیویر دیتا ہے ویسے ہی کرولٹی ٹائم نہیں شو کرتا ہے اور سرد مہری شو کرتا ہے کہ پیسے نہیں ہے تو نکل جاؤ ایسے رہنا ہوگا تو ہم نے دیکھا اسٹوری کے اندر دو باتیں آگئی بلکہ تین باتیں ڈسکس کرتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اوور پاپولیشن کو روکنا ہے ادروائس ہمارے پاس ایگری کلچر لینڈ کو بچانے کے لیے ایک ہی آپشن ہے کہ ہم فلیٹس چھوٹے چھوٹے رومز اتنے چھوٹے رومز جتنے کہ ہمارے آج واش روم ہوتے ہیں آج کیا آج اگر آپ کے پاس بڑا گھر ہے تو خوش قسمت ہے شازیب مجھے پچھے دنوں بتا رہا تھا کہ ہم دس بائے بارہ کے روم میں رہتے ہیں مہران ہو گیا کتنے لوگوں چار لوگ ہیں میں اس کے گھر کو اس چار لوگوں کے اس چھوٹے سے روم کو کنسیڈر کرنے لگا ذہن میں کہ کتنی مشکل ہوگی زندگی یہ واق نہیں کر سکتے یہ آپ اس میں کتنے قریب جڑ کر بیٹھتے ہوں گے ان کی والدہ کی طبیعت بھی خراب رہتی ہے زہری بات ہے ایک گھٹے ہوئے اٹماسفیر میں وہ رہتے ہیں چھوٹے سے روم میں رہتے ہیں میں نے تو آفر کا ڈالی میں نے کہا جی جتنا رنٹ وہاں دیتے ہیں آپ فائف تاؤزن مجھے دیں گے میں آپ کو فورٹین مرلے کا ایک پلات دیتا ہوں جس پر اتنا بڑا کمرہ بھی بنا ہوا ہے ساتھ آپ سبزی بھی اگائیں پرندے بھی پھالیں کوئی بکریاں بھی پھالیں آپ تو کھلا سانس بھی لیں تو خیر فیلنگ کہ انہیں ایسا کر لینا چاہیے تو کنسیڈر کر رہے ہیں لیکن بیجنگ کی حالت دیکھیں آپ وہاں پر آپ کو سکس بائی سکس فیٹ کا جیسے واشنو ہوتا ہے اتنا کمرہ ملتا ہے ایون کہ مجھے بینکاک میں جب سیپریٹ روم ملا اور وہ روم تھا کوئی ایٹ بائی فائف کا ہوگا تو آئی وز ریلی ویری ہیپی کہ یار میرا سیپریٹ روم ہے تو اس کے مطلب انسانی ذہن مائنڈ سیٹ بنتا جا رہا ہے چھوٹی جگہ پر رہنے کا ہم بھی عادی ہوتے جا رہے ہیں دوبائی میں جب میں گیا تو وہاں پر کمرے میں داخل ہوتے ہی مجھے پچیس لوگوں نے دس بے پندرہ کا کمرہ ہوگا پچیس لوگوں نے مجھے ویلکم کہا تو میں دیکھ رہا تھا یہ کیسے زندگی جیتے ہیں اور آپ یقین کریں جیسے مریوں کا ڈربہ ہوتا ہے ایسے ڈربوں کے اندر رہتے ہیں وہ ایک روم جنف ڈال رکھے تھی نیچے کا کھڑا الگ تھا اوپر گھالک اوپر گھالک تو میں نے کہا کہ مجھے راشد سے ملنا ہے تو راشد سیکنڈ فلور پر پلائی کے ساتھ بنایا گیا تھا وڈن پلائی کے ساتھ تو سیکنڈ فلور میں وہ لاسٹ میں تھا موبائل کی ٹارچ کے ساتھ وہ رول کرتا ہوا اٹھ کر بھی نہیں آسکتا تھا رول کرتا ہوا وہ بارایا السلام علیکم میں نے کہا وعلیکم السلام دنیا کے اندر ریزڈنس کی سپیس اب انسان کو اتنی مل رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے انسانی عبادی عربوں کو ٹچ کر رہی ہے انسانی عبادی مسلسل بڑھ رہی ہے تو عبادی کو کنٹرول کرنا ہے عبادی کو اگر کنٹرول کر لیا جائے عبادی کو اگر کنٹرول کر لیا جائے میں ایک ڈیفرنٹ بات کہنے جا رہا ہوں عبادی کو اگر کنٹرول کر لیا جائے تو یقین کیجئے آپ اس سکول اکیڈمی کالج کے جنجٹ سے ازاد ہو جائیں گے کم از کم سکول کے جنجٹ سے ازاد ہو جائیں گے دنیا میں ایسے بھی ملکیں سر جہاں پر والدہ ماں دو بچے کو خود تعلیم دیتی ہے ٹی وی چل رہا ہوتا ہے اس پر آن لائن آ رہا ہوتا ہے لیسن ہمیں تو لازمی کیونکہ چھے چھے آٹھ ہٹھ بچے ہیں لازمی بھیجنے پڑتے ہیں سکول وگر نہ تو آپ کا دماغ کھا جائیں تو بہت سارے مسائل کا حل ہے یہ پاپولیشن کا کنٹرول کرنا آپ کو پتہ ہے کہ اکنامکس پڑھیں تو مارشل کی تھیری تھی وہ کہتا ہے جتنے بھی لوگ زیادہ ہوں گے اتنی پروڈیکشن تو مارشل کی یہ تھیری تھی تو کینز اس کا شگر تھا اس نے اختلاف کیا اس نے کہا ایسا نہیں ہوگا اور کینز نے کہا پاپولیشن کنٹرول کرنی پڑے گی کیونکہ ہمارے پاس زمین کے اوپر زخائر وسائل کم ہیں اور منجمنٹ کم کرنی پڑتی ہے اور آخر مارشل استاد استاد ہوتا ہے استاد کی تھیری قائم رہی نائنٹین تھرڈی کے اندر کیا ہوا دنیا کے اندر بہت بڑا سیٹ بیک آیا لاکھوں لوگ بوک سے مر گئے آپ اس دور کے اگر پکچرز دیکھیں تو اتنے بڑے بڑے چہرے ہیں اور پیچھے لومڑی کی طرح جسم رہ گئے ہیں کیوں بوک سے لوگوں کی یہ حالت تھی اور پیپولیشن کنٹرول کیجئے اور وسائل محدود ہیں اتنی ادھا فیکٹریز نہیں لگ سکتی زمین پر چیزیں کم ہیں درخت کم ہیں اناج کم ہیں باقی سارا پانی ہیں تو آپ نے اسی انہی وسائل کو استعمال کرنا ہے تو ہی بیلنس لائف گزار سکیں گے اور پیپولیشن نہیں کرنی ایسا جی جی پیل آٹ کہتا ہے مانے یا نہ مانے آپ کی برزی ہے سٹوری انڈ ہو گئی کویسٹن جو ریز کی یونیورسٹی نے بائیلینیم ایز فیوچرسٹک سٹوری دی رائٹر دی پیس سٹوری لکھی گئی تھی نائنٹین سکسٹی ون میں پچاس سال پہلے اس وقت بائیل آٹ کی آنکھ دیکھ رہی تھی فیوچر کے اندر لوگ واشرم جتنی جگہ میں رہ کر بھی خوش رہیں گے تو یہ سٹوری فیوچرسٹک ہے آنے والے دنوں کے بارے میں بتا رہی ہے پی یو ٹو تاؤزن نائنٹین یہ ڈسکس کریں پھر پی اکیڈمی میں ریز ہوا پپولیشن گروت پرجیکشن یہ کیا بتا رہی ہے اور اس سٹوری کی حوالے سے ڈسکس کریں دن کیمبرج نے کوئیشن کیا سیکرٹ روم کس چیز کو سیمبلائز کرتا ہے وہ سیکرٹ روم جو نیو فاؤنڈ روم تھا کن کے لیے جون وورڈ اور راستر کے لیے نیا روم ملا تو سمجھے کہ نیا روم آزادی تھی نیا روم اس کیوبیکل اس ایک ڈربے سے اسکیپ تھا اس سے جان چھڑائی تھی انہوں نے لیکن اس کو یہ مینج نہیں کر سکے سیکنڈ بات میں آپ کر رہا ہوں مینج کیوں نہیں کر سکے جون وورڈ جب انہیں اچھی سی جگہ مل گئی تھی مینج اس لیے نہیں کر سکے کیونکہ ان کا من سیٹ بن چکا تھا وہ ایک عرصہ دراز سے ایک چھوٹی جگہ پر رہ رہے تھے جب بڑی جگہ ملی تو انہیں ایسا لگا یہ تو بہت فالتو جگہ ہے بلالو گارل فرینڈز کو اور گارل فرینڈز کسی بری لگتی ہیں جناب والا گارل فرینڈ کسی کو بری نہیں لگتی لیکن اگر آپ فارن میں رہتے تو وہاں بری ہی لگتی ہیں کیوں وہ گارل فرینڈ بیوی ہی ہوتی ہے تقریبا تو سیکنڈ بات پہلی بات ہم نے کی تھی کہ کہ بہری ٹون میں یہاں پر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں پانچ مرلے کا ایڈیل ہے جی گھر میں نے کہ وہ کیوں منیج کرنا آسان ہے یہ بات تو ٹھیک ہے اور جس نے دبائی کا ایٹماس پر دیکھا اسے پانچ مرلے گھر بہت بڑا لگتا ہے تھرڈ تیسری بات وہ پرافٹ ٹکر ہے اور وہ کمپرمائز نہیں کرتا جب اسے پرافٹ آ رہا ہو اسی لیے جون وورڈ نے دیکھا اسے پرافٹ آ سکتا ہے اس نے کہا کہ تم لوگ ایسے ایسے رہوگے محدود رہوگے چھوٹے جگہ پر رہوگے اور اگر تمہارے پاس رینڈ نہیں تو آ پرافٹ آ اس سٹوری سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ فیوچر میں انسان ایک مزرابل لائف گزارنے جا رہا ہے سٹوری کیونکہ پچاس سال پرانی ہے تو آج ہم واقعی مزرابل لائف گزار رہے ہیں اگر آپ نہیں گزار رہے تو آپ خوش قسمت ہیں سنگل آنسر آف آل آباو کوئیس جنز انہ مزرابل سیٹی ایک بہتی ڈسٹائپین سیٹی کی اندر مزرابل سیٹی ایک مزرابل بہتی پریشان کون دکھی سیٹی کی اندر بدحال سیٹی کی اندر ریزیڈنس کے حوالے سے بدحالی کہیں گے نا وارڈ اور راستر وار لیونگ ویدر ویدر ونگز وارڈ اور راستر یہ مرجھائے ہوئے پروں کے ساتھ رہ رہے تھے یہ اولڈ نہیں سکتے تھے یہ آزاد نہیں تھے یہ ایک چھوٹے سے روم میں رہتے تھے ارے باہر جا کر انجوئے کرتے آپ یقین کریں رائٹر لکھتا ہے جب وہ جب وہ گلی میں آتے ہیں تو گلی میں لوگ اتنے ہوتے ہیں کہ پورے پیدل چلنے والوں کی پوری ٹریفک چلتی ہے گلی پر اتنا پریشر ہوتا ہے کہ دیواریں ٹوٹ رہی ہوتی ہیں لوگ دیواروں کے ساتھ لگ رہے ہوتے کہ کوئی رستہ دے رہے ہوتے ہیں میں بھی دبئی میں جا کے حران ہوا جب میں نے وہاں دیکھا وہاں پر ایک آدمی جس طرح ہمارے ہاں یہاں ٹریفک وارڈن ہوتا ہے اس کے پاس ایک راڈ سا ہوتا ہے تو وہ ریڈ راڈ یا گرین راڈ لے کر ٹھہرا ہوتا ہے میں حیران ہوا کہ وہاں پر پیدل چلنے والوں کی ٹریفک تھی وہ روک رہے تھے کہ ریڈ ہے تو آپ رک جائیے پھر وہ گرین دکھاتا تھا تو تین چار سا لوگ چل پڑتے تھے میں پہلی بار یہ نظارہ دیکھ کر حیران ہوا کہ پیدل چلنے والوں کے بھی ٹریفک ہوتی ہے جی ہیں جناب اگر آپ بگ سیٹیز میں جائیں گے تو ایسا ہوتا ہے اور ہو رہا ہے آج دوبئی میں ایسا ہوتا ہے تو واش روم جانے کے لیے راستر کو اور وارڈ کو وہ دو دو گھنٹے لائن میں لگنا پڑتا تھا پھر جا کے واش روم میں ان کی باریاتی تھی تو جب واش روم میں جاتے ہوں گے تو باہر بھی تو لائن ٹھہری ہوتی ہوگی تو کیا واش روم میں ہو جائیں گے اگر آج آپ واش روم میں جاتے ہیں اور کوئی ناک نہیں کرتا اور آپ اپنے موبائل سے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں آپ تو کھیل رہے ہوتے ہوں گے یقینا تو اتنے کمفارٹ آپ آپ بڑے کمفارٹ انجوئے کر رہے ہیں پھر میں نے سنگل روم میں چار لوگ پانچ لوگ کے ساتھ میں نے زندگی گزاری ہے اور واش رومز کے یہ پرابلمز بھی دیکھی ہیں ریزڈنس کی پرابلمز بھی دیکھی ہیں تو مجھے یاد آ رہا ہے وہ حق نواز برافلا اچھا پارٹنر رہا ہے تو جب روم میں سوئے ہوتے تھے تو ہم روم میں چھے لوگ ہوتے تھے اور روم ہوتا تھا کوئی آٹھ بائی دس کا من مارکیڈ اکبال ٹاؤن نواب پرازہ تو جب وہاں سوئے ہوتے تھے تو حق نواز لاست میں ہوتا تھا اور وہ سلوٹنگ خراتے کرتا تھا خوفناک قسم کے تو میں نے ایک بڑی ساری ایک سٹک رکھی ہوتی تھی تو رات کو اٹھ کر میں سٹک اٹھا کے اسے مارتا تھا چار لوگوں کے اوپر سے اور وہ کہتا تھا ہم 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 میں کہتا یار خدا خوفی کرو یار کیا کہا تو وہ پھر دو گھنٹے کیلئے آرام کر جاتا تھا پھر دوبارہ مجھے سٹک کے ساو سے ہلانا پڑتا کہ خراتے مطلق تو آپ کی ٹیچر نے یہ ایکسپیئرنس کیے ہیں اور آج تو ٹھیک ہے لیکن بہت سر لوگ اس وقت بھی اگر فلیٹ کی یا ہاسٹل کی لائف گزار رہے ہیں تو اس کو سمجھ رہے ہوں گے فیل کر رہے ہوں گے وہ ساڑھے چار میٹر مربع میٹر کی اس روم کو کیوبیکل کیوب جیسا ان کی اوپر بھی سپیس نہیں ہے ایک محدود سپیس ہے اس چھوٹی سے باکس کو وہ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں سیڈنلی سرپرائزنگلی یہ سنگل آنسر آپ کو فائیو تھاؤزن میں ملیں گے تمام پارٹ ٹو اللہ بی پارٹ ٹو کی تمام سٹوریز اور سپوکن پلس کریٹیو رائٹنگ فائیو تھاؤزن میں ہے سیڈنلی پھر کیا ہوا اب وارڈ اور روستر وہ ویدرڈ ونگز کے ساتھ ایک سیٹی میں رہتے ہیں اور وہ ساڑھے چار بائے ساڑھے چار میٹر کے کیوبیکل روم میں رہتے ہیں جس سے وہ نفرت کرتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے راستر کے روم میں سیڈنلی سرپرائزنگلی اچانک ہی ہران کن حد تک دے فاؤنڈ اا بگ سیکرٹ روم انہیں ایک بڑا سیکرٹ چھپا ہوا کمرہ مل جاتا ہے ان دیر کیوبیکل اپنے اس چھوٹے سے روم میں یہ ویسے کیسی بات ہے کہ کسی کو اپنے ہی گھر کے اندر ایک الگ سے ایک اور روم مل جائے تو یہ تو بڑی خوشی ہوگی نیو فاؤنڈ روم was a crack یہ نیو فاؤنڈ روم ایک نیا crack تھا یعنی کہ سمجھیں ایک ازادی کا crack تھا ایک سراغ تھا جہاں سے ایک درار تھی جہاں سے ایک نئی دنیا بڑی دنیا کھل گئی اور اسکیپ یا اس چھوٹے سے باکس سے اسکیپ تھا یہ سمبلائز کر رہا ہے نا فریڈم یہ نیو روم فریڈم کو سمبلائز کرتا ہے فریڈم انہوں نے حاصل کر لی لیکن کیونکہ عرصہ دراز سے وہ کیوبیکل میں رہتے آ رہے تھے تو مائنڈ سیٹ تھا اسی لیے انہیں وہ روم بڑا بڑا لگا دیور ناٹ فیلنگ ٹو مچ کمفرٹیبر بعض قد کچھ خوشیاں ایسی ملتی ہیں جو اب بڑے عرصے سے چارے ہوتے ہیں مل جاتی ہیں تو پھر آپ اس کے اندر اتنا کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے مجھے یاد ہے جب میں نواب پلازہ میں رہتا تھا تو دن گیارہ بجے میں بیٹھا تھا تو ایک کیونکہ وہاں پر تقریباً تین چار سو روم تھے اور تین چار سو چھ سو لوگ رہتے تھے وہاں پر ان رومز میں تو میں ٹاپ فلور پر تھا تو وہاں پر ناکو آدھروادہ کھولا دیکھا ایک خاتون اس کے ساتھ ایک ینگ لڑکی تھی اور ویسے تو جس طرح کسی کر روم ملنا سرپرائز تھا اس طرح کسی فیمیل کو اس ٹاپ روم میں اپنے سامنے دیکھ کر مہران ہو گیا ایسا ہوتا نہیں تکہ سارے وہاں پر چڑھے مرد رہتے تھے لڑکی کی آنکھیں جگمگا رہی تھی اور اس میں عجیب سی کوئی چیز تھی she was focusing inside the room میں تھوڑا حران ہوا کہ یہ کیا مہجرہ ہے اس عورت نے کہا ہم سر روم کو اندر سے دیکھنا چاہتے ہیں میں نے کہا شاید روم وہ اسے چھننے والا ہے اس نے کہا نہیں نہیں ہم نے روم کو دیکھنا ہے کیونکہ میری بیٹی روز مجھے کہتی ہے وہ کہتی ہے ماما میں نے وہ روم دیکھنا ہے ماما میں نے وہ روم دیکھنا ہے جہاں ہم رہتے تھے وہ شاید دو سال پہلے اس روم میں رہتے تھے اب انہوں نے اپنا گھر بنا لیا تھا ایک بالٹون میں دس مر لے گا تو اب وہ لڑکی کہتی کہ میں نے وہ روم دوبارہ دیکھنا ہے جس روم میں وہ فیملی رہ چکی تھی وہ چار لوگ اس روم میں آٹھ بائی دس کے اس روم میں رہ چکے تھے تو وہ لڑکی اندر آئی اور اس نے ایک دیوار پر ایسے انگلی پھیری اور کہا کہ ابھی بھی وہ میرا لکھا ہوا مجود ہے حالہ کہ اس کے اوپر دوبارہ پینٹ ہو چکا تھا اس پینٹ کے نیچے میں نے تو کبھی نہیں اسے کھوجا تھا اس لڑکی نے اپنی ہینڈ رائٹنگ کو کھوج لیا کہ اس پینٹ کے نیچے میری لکھی ہوئے انڈ رائٹنگ ابھی مجود ہے کہ اس لڑکی کو وہ روم کیوں یاد آیا کیا ناسٹیلیجک کیا پرانی یادیں کیا وہ مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ ایک چھوٹے سے روم میں کس طرح رہتے تھے تو وہ بڑے روم میں جا کر ابھی بھی اس چھوٹے روم کو فیل کرتی ہے یعنی کہ وہاں بڑے روم بڑے گھر کی کمفارٹ اسے اتنا مزہ نہیں دے رہی جتنا اسے چھوٹے روم میں وہ جگہ اسے مزہ دیا کیونکہ وہ شاید سات سال آٹھ سال وہاں رہ چکے تھے وٹس ریور آپ میری بات کو سمجھ گئے تو یہ فریڈم انہوں نے جات دیتے کہ انجوائے کیوں نہیں کی کیونکہ ان کا مائنڈ سیٹ تھا اس چھوٹے کیوبیکل میں رہنے کا بڑے گرل فرینڈ اور پیرنٹس انٹرڈ انٹو بگ روم گرل فرینڈ اور ان کے پیرنٹس اس روم میں داخل ہوئے تاکہ وورڈ اور راستر کو دوبارہ شرنک کیا جائے دوبارہ محدود کیا جائے ہو گئے محدود آخر کار انہوں نے اس شرنکن محدود زندگی کو شرنکن شرنک ہو جانا جیسے ونگز ان کے شرنک ہو گئے زندگی شرنک ہو گئے شرنکن لائف کو آخر کار انہوں نے ایکسپٹ کر لیا کہ زندگی یہی ٹھیک ہے کنفائنڈ لائف انہوں نے اس کنجسٹڈ اس جیلڈ کیجڈ لائف کو ایکسپٹ کر لیا کنفائنڈ ان کے محدود ہونا کسی کو کسی جیل میں بند کر دینا باکس میں بند کر دینا دا کرپ لائف کرپ لائف کو ایکسپٹ کر لیا کرپ لائف کون سی سی سیلفشنس تھی ان کے اندر اور سخت ظالم زندگی کو ایکسپٹ کر لیا کون سی ظالم زندگی لائف آف آر ٹائنی ٹینینٹ جہاں پر ٹینینٹ ٹائنی ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے گھٹیا ہوتا ہے اس کی کوئی مرضی نہیں ہوتی میں نے اپنے نیچے والے پورشن کو رینٹ اوٹ کیا ہے ٹیسرے چھوٹے یہ رینٹ پر رہنے والے لوگ ہیں میری ان سے تقریبا ملاقات کوئی دو ماہ کے بعد ہوتی ہے وگر نہ ایسے دیکھ لیتے ہیں وہ جا رہے ہیں یا آ رہے ہیں چھوٹے یا پانچویں یا دسویں میں نے کبھی انہیں ناک نہیں کیا کبھی پوچھا نہیں کہ وہ کیسے رہتے ہیں کیا کرتے ہیں تو یہاں پر زندگی ٹائنی ٹیننٹ جو قرائدار ہوتا ہے وہ گھٹیا ہوتا ہے اس کی کوئی بیس نہیں ہوتی اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی اس کا کوئی مقام میار نہیں ہوتا اور لینڈلارڈ جو ہوتا ہے وہ لوٹنگ ہوتا ہے وہ لوٹتا ہے نواب پلازم جب میں رہا تھا تو مجھے ایک لینڈلارڈ ہمیشہ یاد رہتا ہے ایک کیا میں نے تھا ہی ایک ہی لینڈلارڈ جو اس فلیٹ کا مالک تھا جب میں وہاں گیا اور ہم نے رینٹ پر لے لیا رون ہم دو لوگ تھے تو اس کے بعد ہمارا روزگار بلکل ختم ہو گیا ہمارے پاس پیسے نہیں تھے بلکل ہی ختم ہو گیا اور ایون کیا آپ یہ کنسیڈر کریں کہ میرے پاس گھر سے آیا ہوا دیسی گھی کا ٹو کیجی کا ایک ڈبا تھا اور میرے پاس سب اتنے پیسے ہوتے تھے میں نے مینج کیا کہ میرے پاس ون ہنڈرڈ روپیز یا ون ہنڈرڈ ففٹی ہیں تو میں ڈیلی ایک نان لا سکتا ہوں اور ایک ٹائم کھانا کھا سکتا ہوں بس تو پیسے تھے نہیں تو مالک آگیا نیچے وہ معذور تھا اس کی سرک سی داری تھی ہو سکتا ہے ان کے بچوں میں سے کوئی یہ ویڈیو سن لے کبھی سن لے اور مجھے وہ کال کرے میں اس سے واقعی ملنا چاہتا وہ معذور تھا اور اپنی ویلچئر پر بیٹھا ہوا تھا تو میں اس کے پاس گیا میں نے کہا انہوں نے کہا جی رینٹ میں نے کہا جی رینٹ بلکل بھی نہیں ہے رینٹ آپ کا کھاؤں گا نہیں لیکن میں آپ کو رینٹ دوں گا ضرور یہ آپ کا پرامس ہے میرا کانفیڈنس اور میرا بات کرنے کا سٹائل دیکھ کر وہ بڑا حیران ہوا اور اس کے اندر کا شریف اچھا سادہ آدمی ایک دم باہر آ گیا سادہ کے بجائے کہوں سخی آدمی ایک دم سے باہر آ گیا وہ مجھے کافی دیر گفتگو کے دوران دیکھتا رہا اور اس نے مجھ سے تین ماہ تک رینٹ نہیں لیا پھر اسے میں نے سارا رینٹ چکتا کر دیا تو میں آج بھی سوچتا ہوں اور میں اسی کو فوکس کرتا ہوں جب میں ایک ہاؤس آنر ہوں تو میں بھی ویسا بننا چاہتا ہوں جب وہ مجھ سے نیچے والے کہیں کہ نہیں ہے رینٹ یا ایسا ہے تو میں ویسا ہی ٹریٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ گوڈ مینرز کبھی بھی رائے گا نہیں جاتے وہ آگے ٹریول کرتے ہیں آپ ایک گوڈ بیہیور دیں گے کسی کو تو آگے وہ بھی کسی کو گوڈ بیہیور دے گا اس وقت نہ دے دس سلبہ ضرور دے گا تو میرے ذہن میں ایسا ہی لینڈ لارڈ ہے جیسا کہ میں اس شخص کو دیکھ چکا کتنا اچھا آدمی ہے میں یقین کرتا ہوں وہ زندہ ہوگا ان فیوچر آل اباف ڈسٹائپین سٹویشن وڈ ہیپن فیوچر میں یہ سب ڈسٹائپین سٹویشن ہیپن ضرور ہوگی یہ مزریبل یہ دکھی سٹویشن ریزڈنس کے حوالے سے فیوچر میں ہیپن ہو جائے گی وقوع پذیر ہو جائے گی ان دا ورل پور دنیا میں کیوں بکاز آف آور پور پلاننگ اگر ہماری پلاننگ پور رہی ہے اور ہماری پلاننگ پور ہی ہے پور پلاننگ کی وجہ سے دنیا کے اندر پاپولیشن بڑھے گی گروئنگ پاپولیشن بکاز پاپولیشن بڑھ جائے گی تو سٹویشن تسٹویشن تسٹویشن کیوبیکل کی زندگی شروع ہو جائے گی ہر جگہ پر کیونکہ ریزیڈنس محدود ہو جائے گی عمران خان کیا کہہ رہا ہے موڈی تو کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا مجھے نہیں پتا عمران خان کہہ رہا ہے کہ ہمیں وارٹیکل جانا ہے ہمیں اوپر کی طرف بڑھنا ہے ہم ایگری کلچرل لینڈ کو کھائے جا رہے ہیں بڑی بڑی سوسیٹیز بنا کر تو ہمیں وارٹیکل جانا ہے فلیٹ کی دنیا میں جانا ہے ہنڈر سٹوریز کی ہمیں فلیٹ بنا لینے چاہیے جس میں ریہیش ہو تو لوگ اسے ایکسپٹ بھی کر رہے ہیں کہہ ہم تو کہہ رہے ہیں یہ اچھا ایڈیا ہے لینڈ کو بچاؤ وہاں پر کچھ نہ کچھ اگائیں گے ایسا دنیا میں مزید کیوں ہوگا کیونکہ فارمنگ ایریاز فیو رہ جائیں گے تھوڑے رہ جائیں گے تو اگر فارمنگ ایریاز پر کسی نے گھر بنایا تو سمجھو دس لوگوں کا کھانا پینا بند ہو جائے گا وہ بوک سے مریں گے آگے کے دنیا بہت کالکولیٹڈ ہے آگے آپ بڑھیں گے ہر چیز کالکولیشن میں ہوگی ویڈاوڈ کالکولیشن کچھ بھی نہیں ہوگی انجسٹیس اور نائنصافی تو ہوتی ہے پھر دیکھیں ایک ٹیننٹ ہے ایک لینڈ لارڈ ہے زمین کا مالک ہے کیونکہ وہ ٹیننٹ ہے اسی لیے اسے ایک بیزریبل زندگی گزارنی چاہیے کیونکہ وہ لینڈ لارڈ ہے اسی لیے اسے ایک شہانہ زندگی گزارنی چاہیے در حقیقت یہ ایک نائنصافی ہے کیسے نائنصافی ہے اس کی زمین ہے نہیں نہیں کہیں نہ کہیں نائنصافی ہے دونوں انسان پیدا ہوئے ہیں دونوں انسانوں نے سانس لیا دونوں انسان پلے بڑھے اس زمین کی اوپر یہ کیسے ہو گیا کہ ایک کے پاس زمین ایک کے پاس نہیں ہے یہ نائنصافی ہے بس ایسا یہ ایک پوری تھیری ہے ایسا رشین نے سوچا انہوں نے سارے لینڈ لارڈ خدم کر دیئے انہوں نے کہا ساری زمین سب کی ہے جس جس کی جتنی قوالٹی ہے اس کے مطابق جس جس کو جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق اسے جگہ دی جائے گی پیسے دی جائیں گے لیکن یہ ساری زمین سب کی ہے یہ تھیری ہے پوری یہ بلکل ایسی بہت ہے لینڈ لارڈ اور ٹیننٹ کی آتھارٹی ان کی فریڈم اس کو ایسے ہی آپ کنسیڈر کریں یہ جو بدماشی ہوتی ہے نا بدماشی یہ بھی دو طرح کی ہوتی ہے آپ نے اگر بدماشی کرنی ہے نا تو آپ ہر آدمی کو روک کر اس پر گاندو چھا لیں اسے گالی دیں اسے تھپڑ ماریں بدماشی ہوگی دوسری بدماشی ہے کہ آپ اتنے اچھے ہو جائیں اتنے اچھے ہو جائیں کہ ہر نارمل پرسن کو بھی گالی دیں کہ یا تم اتنے اچھے کہ انہی ہو جتنا اچھا میں ہوں تو اچھے سب سے زیادہ اچھے اور ایڈیل ہو کر بھی آپ بدماشی کر سکتے ہیں جبکہ جیسا کہ میرے والد صاحب سیٹ صادق وہ اتنا اچھا ہو گیا کہ اسے کسی نے اگر پیپسی کی بودل اسے آفر کی کہ یہ جب صادق صاحب یہ پی لیں اسے بودل اٹھا کے اس کی گود میں دے ماری کہ اے خبیص انسان مجھے کافروں کا مشروب پلا رہے ہو اگر اسے ایم کے بھٹا نے پلیٹ میں رکھ کر کوئی فروٹ دے دیا کہ جناب یہ فروٹ کھائیے آپ میرے پاس ہیں اسے فروٹ اٹھا کے پھینک دیا اس نے کہا حرام کی کمائی ہے تمہاری ارے حرام کی کمائی کیسے ہے ٹیچنگ کرتے ہو وائڈ بورٹ پر لکھتے ہو ہاتھ سے اور بچوں سے پیسے لے لیتے ہو یہ کام ہے جو تم کرتے ہو یہ تو حرام کی کمائی ہے ارے یہ بھی حرام کی کمائی ہے تو اس میں منت کرتے ہیں منت یہ نہیں ہوتی القاسب حبیب اللہ ہاتھ سے کام کرنے والا اللہ کا دوست ہے ہاتھ سے کام تم کرتے نہیں ہو ارے یہ بات تو ٹھیک ہے میں کیا کروں آپ بہت اچھے بن کر بھی ٹھیک ٹاک بدماشی کر سکتے ہیں جیسے کہ ریلیجس لوگ کرتے ہیں آپ کرسٹینز کی ہسٹری دیکھیں پوپس کیا کرتے تھے آپ پی کے دیکھیں کیا ہوتا پندت کیا کرتے ہیں اسی طرح لین لارڈ زمین ہونا جب زمین آپ کے پاس ہو تو آپ خوشحال ہیں تو خوشحال اور اس زمین کے ساتھ بھی آپ بدماشی کر سکتے ہیں ٹھیک ٹاک ہیومن بینگ سیلفش ہوتے ہیں اور سیلفشنس کی وجہ سے دنیا کے اندر دس ٹائپین سیچویشن پیدا ہوگی انسان سیلفش ہے جیسے ہر اسٹرکل نے کہا تھا ہیومن بینگز آر نہیں مین ایز آ سوشل اینیمال تو میں نے کہا تھا مین ایز آ سیلفش اینیمال یہ سیلفشنس ہر انسان کے اندر ہوتی ہے جس طرح کے جیلیسی ہوتی ہے آپ اس کو اکھار کر تو پھینک سکتے ہیں آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میرے اندر سیلفشنس ہے ہی نہیں کتنی خوبصورت بات کی تھی جون ایلیا نے کیا کہتا ہے کیا تکلف کریں یہ بات کہنے میں جو بھی خوش ہے ہم اس سے جلتے ہیں کتنی صاف بے باک اور کتنی خوبصورت ایزی بات کی جو ہیومن نیچر سے جڑی ہوئی تھی کیا تکلف کریں یہ بات کہنے میں جو بھی خوش ہے ہم اس سے جلتے ہیں اصل میں تو اس شیر کا مطلب یہ ہے کہ لوگ خوش ہیں اور میں ہی وحد پر سمجھو خوش نہیں ہوں سارے دکھ میرے پاس ہیں تو ٹچ یہ ہے لیکن سادہ بہر کے اندر کچھ بڑی بات اور بھی ہو جاتی ہے یہیں اس پوئٹ کی خوبی ہے جون ایلیا کی کہ سادہ بہر میں وہ دو رخی بات کرتا ہے اچھا چھوڑیں ہیومن سفرنگز اور ڈسٹھائپین سچویشن اس لئے پیدا ہو جائے گی دنیا میں کیونکہ انسان سفرنگز میں ہوگا وہ پریشان بھی ہوگا وہ بیمار بھی ہوگا وہ ویدرڈ ونگز کے ساتھ ہوگا وہ سیلفش بھی ہوگا وہ بغاوت بھی نہیں کر پائے گا سفرنگز میں رہے گا تو ڈسٹھائپین سچویشن پیدا ہوگئی سمجھیں سو نائی سفیو سفرنگز میں رہے گا سفرنگز میں آیستی موسیقی